بابا گرو نانک کے پانسو باونوے جنم دن کی تین روزہ تقریبات گرو دوارہ جنمستان میں جاری ہیں ان تقریبات میں بھارت سمیت دنیا بھر سے ہزاروں سکھیاتری شریک ہیں گرو دوارہ جنمستان سے نگر کیرتن نکالا گیا جس میں ہزاروں سکھیاتریوں نے شرکت کی نگر کیرتن میں شریک سکھیاتری بہت پرجوش اور خوش دکھائی دے رہے تھے نگر کیرتن میں سکھ اپنی مذہبی کتاب گرو گرنت صاحب کو پھولوں سے سجی ہوئی پالکی میں رکھ کر ننکانا صاحب میں مجود دیگر چھے گرو دواروں میں لے کر گئے اور واپس گرو دوارہ جنمستان میں آ کر نگر کیرتن کا اختتام ہوا جہاں سکھیاتری اپنی دیگر رسمات ادا کر رہے ہیں ان تقریبات کا اختتام آج رات گئے بھوک کی مذہبی رسم سے ہوگا جس کے بعد بابا گرو نانک کے جنم دن کی خوشی میں گرو دوارہ جنمستان میں کیک کٹا جائے گا اور شاندار آتش بازی بھی کی جائے گی جبکہ بھارت سے دو ہزار سے زائد سکھیاتری پاکستان واگا بارڈر پر پہنچے جنہیں خصوصی بسوں کے ذریعے ننکانا صاحب پہنچایا گیا ننکانا صاحب میں ہر طرف گرو دوارہ جنمستان پر رونک سجی ہوئی ہے جبکہ سکھیاتری اپنے گرو دوارہ میں آ کر تمام تر معاملات بہتر دیکھ رہے ہیں جبکہ سکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں سکھیاتری اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں جبکہ وفاقی وزیر مذہبی امور اور دیگر مذہبیوں نے بھی ننکانا صاحب آ کر سکھیاتریوں کے انتظامات کو جائزہ لیا گیا جبکہ نور الحق قادری بھی اس موقع پر موجود تھے کیمرہ میں ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لکمان پرائیم کینیڈا ٹی وی لاہور